موسیقی تعلیمی ادارے کبھی صرف اور صرف علم بانٹا کرتے تھے مگر اب ان مقدس اداروں میں مفاد پرست نشہ بانٹتے ہیں وہی سٹوڈنٹس جو ان درسگاہوں سے نکل کر نامور ہوا کرتے تھے اب نشائی بن کر نکلتے ہیں نشہ پھیلانے کے دندہ میں ان درسگاہوں کے ملازمین اور بڑے افسر بھی شامل ہوتے ہیں ایسا ہی واقعہ بہاول پور کی اسلامیہ یونیورسٹی میں پیش آیا جہاں سٹوڈنٹس میں منشیات فروخت کرنے کا بلکہ نازیبہ ویڈیوز کا انکشاف بھی ہوا ہے یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی افسر کی گاڑی کو ناکہ پر روک کر تلاشی لی گئی تو اس کے پرس سے دس گرام آئیس اور مسکن عدویات بھی برامد ہوئیں جب پولیس نے اس کے دو موبائل فونز کو چیک کیا تو ان میں طالبات اور مردوں کی نازیبہ تصاویر اور ویڈیوز بھی تھی پولیس ملزم اجاز شاہ کو پکڑ کر تھانہ لے گئی تو سختی کرنے پر اس نے بتایا کہ وہ اسلامیہ یونیورسٹی کا چیف سیکیورٹی افسر ہے اور یہ تصاویر یونیورسٹی کی طالبات اور آفیشلز کی ہیں جس پر سٹی تھانہ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا یاد رہے اس سے ایک ماہ قبل اسلامیہ یونیورسٹی باول پر ہی کے ڈائریکٹر فائنانس ابو بکر ممنوع آئیس سمیت پکڑے گئے تھے اور اب اطلاعات ہیں کہ اسی یونیورسٹی کے ٹرانسپورٹ انچارج سے بھی آئیس برامد کر لی گئی ہے ٹرانسپورٹ انچارج کا نام التاف بتایا گیا ہے التاف سے آٹھ گرام آئیس برامد ہوئی ملزم التاف نہ صرف خود منشیات استعمال کرتا ہے بلکہ اس کی فروخت میں بھی ملوث ہے شہریوں میں اشتال پایا جاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب محافظ ہی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہوں تو اس تعلیمی ادارے کا حال کیا ہوگا اطلاعات ہیں کہ اسلامیہ یونیورسٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے سربراہ بھی پہش حرکات اور منشیات کے استعمال اور منشیات کے دھندا میں ملوث ہیں اور ان کے موبائل فونز اور لڑکیوں کو جھانسے دے کر اور محبت کے جال میں پھنسا کر بلیک میل کرنے کے ثبوت بھی مل چکے ہیں یونیورسٹی کے ڈائریکٹر فانانس چیف سیکیورٹی افسر اور ٹرانسپورٹ انچارج کے قبضے سے منشیات جنسی عدویات اور فونز سے سیکڑوں نازیبہ ویڈیوز برامد ہونا یقین تشویشناک ہے پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے گوھر طلب بات یہ ہے کہ ایک ماہ قبل پکڑے جانے والے ڈائریکٹر فانانس ابو بکر کے خلاف کیا ہوا اگر کچھ ہوتا تو اجاز شاہ اور الطاف اتنی دلیری سے منشیات لے کر نہ گھومتے ذرائع کے مطابق پکڑے جانے والے افراد نہ صرف یونیورسٹی بلکہ باہر بھی ڈانس، نشہ اور شباب کی تقریبات منقت کرتے رہتے ہیں یونیورسٹی کے تین اہم افراد کی گرفتاری کے بعد پولیس کا اگلا حدف کون ہے یہ ابھی سیگر راز میں ہے سٹوڈنٹس کے والدین کا کہنا ہے کہ تمام ملازمین کے خون کے ٹیسٹ لیے جائیں تاکہ منشیات استعمال کرنے والے مزید یونیورسٹی آفیشلز کا پتہ چل سکے سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جن والدین کی اولادوں کی تصاویر اور ویڈیوز یونیورسٹی کے استاد اور محافظات لیے گھومتے رہے وہ اس وقت اس کیفیت میں ہوں گے کیا علم کے اس گہوارہ کی ساکھ کو مجرور کرنے والے کیفر کردار تک پہنچیں گے کیا والدین اپنی بیٹیوں کو منشیات کے ایسے گھڑ میں دوبارہ بھیج پائیں گے دوسری جانب یونیورسٹی ترجمان شہزاد خالد نے منشیات کیس میں یونیورسٹی کے تین اہم افراد کے پکڑے جانے پر افسوس کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جامعہ میں ہر سطح پر منشیات کا استعمال عام ہے اور یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جنسی حراسانی کے واقعات زیادہ ہیں مگر ایسا قطعی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جامعہ کا مرکز حراسانی شکایات فوری کاروائی کرتا ہے ادھر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر اتھر محبوب کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی افسروں پر درج مقدمات جھوٹے ہیں معاملے کی شفاف تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی نے آئی جی پنجاب پولیس کو خط لکھا اور موقع اپنایا ہے کہ یونیورسٹی کی ترقی سے خائف لوگ یونیورسٹی کو بدنام کرنے کے درپے ہیں یونیورسٹی میں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوتا یونیورسٹی صرف تعلیم اور ریسرچ پر توجہ دیتی ہے یونیورسٹی نے شعبہ ذراعت اور موسمیاتی تبدیلی پر بہترین ریسرچ ورک کیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ یونیورسٹی کو بدنام کرنے کی مضموم کوشش کی جا رہی ہے شہزاد فراموش حریف ڈیجیٹل